بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو امید ہے آپ خرید سے ہوں گے بڑی خبر ہے بریکنگ نیوز ہے اور آخر کارو کیا کہتے ہیں جو اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا یہ وہ والا کام ہوا ہے کہ جناب جو عبران خان ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ اب جو انصداد دہشتگردی کی جو عدالت ہے وہاں سے ایک بڑا فیصلہ آیا ہے ان کی عبوری زمانت مسترد کر دی گئی ہے اور اب ان کو کسی بھی وقت جو ہے وہ گرفتار کیا جا سکتا ہے جو بینکنگ کورٹ ہے انہوں نے بھی آج ان کی عبوری زمانت عدم حاضری کی بنا پر ریجیکٹ کی تھی لیکن اس کے اوپر چونکہ پی ٹی آئی والے اسلامباد ہائی کورٹ چلے گئے تو اسلامباد ہائی کورٹ نے بینکنگ کورٹ کو بائیس فروری تک فیصلے سے روکا ہے لیکن یہ نہیں کہا کہ جو ان کی عبوری زمانت ہے اس کو بحال کیا جائے یا نہ کیا جائے فیصلے سے صرف روکا ہے لیکن انصداد دہشتگردی کی عدالت میں آج جو ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے اور اب عمران خان کے لیے جو بچ نکلنے کے جتنے بھی راستے تھے وہ مسدود اور محدود ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انصداد دہشتگردی کے جاج سے تھے جناب راجہ جواد عباس اور ان کے پاس یہ کیس تھا یہ کیس چل رہا تھا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ جو الیکشن کمیشن کے باہر تحریک انصاف والوں نے احتجاج کیا تھا وہاں پہ درنا دیا تھا کوئی توڑ پھوڑ کی تھی ہنگامہ رائی کی تھی تو پھر انصداد دہشتگردی ایکٹ کے تحت ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا اور اس مقدمے میں عمران خان پیش نہیں ہو رہے تھے کیونکہ نومبر میں ان کی جو وزیر آباد میں جب وہ درنا انہوں نے دیا وہاں پہ احتجاج کر رہے تھے لانگ مارچ ل کر آ رہے تھے تو اس دوران ان کے اوپر فائرنگ ہوئی اور فائرنگ کے نتیجے میں وہ زخمی ہوئے ٹانگ پھر ان کے جو ہے وہ مبینہ طور پر گولیاں لگی جس کی وجہ سے وہ آج بھی وہ پلستر سا لگا کر وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں جلاسوں کی صدارت اور بلاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں تو بار بار ان کو حاضری سے استثناء جو ہے وہ ملتا رہا لیکن وہ استثناء آخر کب تک ملتا عدالتوں کے اوپر سوالات اٹھنا شروع ہو گئے مریم نواز نے خلیام ترکیت شرو کر دی تھی کہ دریہ میں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ اب بھی ایسے ہیں جن کی امران خان کے ساتھ حمدردی ہے اور وہ فیصلے جو ہے وہ جلدی نہیں کر رہے لیکن آج اس لفاقی دارال حکومت میں دو بڑی اہم دیولمنٹ ہوئی اور یہ بڑی اہمیت کی حامل دیولمنٹ تھی کہ جناب ایک تو سب سے پہلے بینکنگ کورٹ کی جو جج تھی محترمہ رکشندہ انہوں نے امران خان کی ابوری زمانت مسرد کی اور کہا کہ میڈیکل کی بنیاد کے اوپر بار بار استثناء نہیں دیا جا سک کے درخواست دائر کر دیتے ہیں اگر عمران خان یہاں پہ نہیں آ سکتے ویڈیو لنک پر آ جائیں انہوں نے تین بجے تک کا وقت دیا تھا کہ وہ اگر نہ ہوئے تو پھر ان کی جو ہے وہ زمانت مستد کر دی جائے گی تو وہ تین بجے تک پیش نہیں ہوئے اس دوران جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ سے لوگوں نے رجوع کیا جب وہاں پہ رجوع کر لیا تو جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس تارک محمود جہانگیری پر مشتمل دو رکڑی بینچ نے بینکنگ کورٹ کو جو ہے وہ بائیس فرمی تک فیصلے سے روک دیا اور ساتھ ساتھ عمران خان کی جو فریش میڈیکل رپورٹ ہے وہ بھی طلب کر لی کیونکہ اور آج یہ بھی بتا دوں کہ ڈیڑھ بجے تک کا وقت دیا تھا انصداد دہشتگردی کی جو دارت تھی اس نے ڈیڑھ بجے تک کا وقت دیا تھا آج دوپہر ڈیڑھ بجے تک کا کہ عمران خان یا تو ویڈیو لنک پہ آ جائیں یہ آسالتاں پیش ہوں کیونکہ ان کو ذاتی اس قسم میں بلائے گیا تھا دیکھ رہی عمران خان کے وکیل جو تھے بابا روان وہ کہتے رہے جی وہ بیمار ہیں سلمان راکم راجع بھی وہ سلمان صفدر بھی کہتے رہے کہ وہ بیمار ہیں نہیں آ سکتے ستر سال سے زیادہ عمر ہے پلستر لگا ہوا ہے زخم نہیں بڑے تو اس کے اوپر ججز نسکراتے بھی رہے انہوں نے کہا جی وہ ایسے تو سپر فیٹ نظر آتے ہیں ورزش کرتے ہیں لیکن عمران کی جو ہے وہ ستر سال سے زیادہ ہے وہ بزرگ ہے تو ان کو بزرگ بھی ڈیکلیئر کیا گیا تو باہر جب ججز کے یہ مارکس آئے جسٹس جو ججز ہیں جو ججز ہیں راجہ جواد عباس ان کی جانب سے جب یہ جملہ کہا گیا انہوں نے کہا صرف ایک بلٹ انجری کی بنیاد کے اوپر اتنی ریایت نہیں دی جا سکتی کہ ہم ایسی کوئی مثال قائم کر دیں جس کی تمام طرح صورتحال کے تناظر میں آپ کو بتانا تھا کہ عمران خان کے لیے اب مشکل بڑھ گئی ہے کیونکہ ان کے لیے اب زمان پارک سے بھی نکلنا شاید بہت مشکل ہو گیا ہے اب اگر وہ حفاظتی زمانت نہیں لیتے لاہور آئی کورٹ سے تو پھر ان کو ان کی گرفتاری جو ہے وہ ہو جائے گی کیونکہ یہ اب فیصلہ یا تو پھر امی جیڈلی اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہو یا لاہور آئی کورٹ میں چیلنج ہو تو ان کو روکا جائے اس بارے میں ان کے بکلہ جو ہے وہ کر رہے ہیں لیکن جب دبک میں اویلا کر رہا ہوں تو اس میں یہ چیز میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات بڑھ گئی ہیں ان کو کسی بھی وقت گرفتار کیا جائے سکتا ہے کیونکہ ایک سے ایک کے جس جس کے کیس میں ان کو استثناء ملتا رہا ہے حاضری سے استثناء میڈیکل کی بریاز کے اوپر کیونکہ ابھی تک وہ پلستر نہیں اتار رہے لیکن اللہ کا فضل و کرم دیکھیں کوئی اس پلستر کی بریاز کے اوپر تمام بڑے فیصلے کر رہے ہیں جل برو تحریک کا بھی اعلان کر رہے ہیں اس میں شموریت کا بھی اعلان کر رہے ہیں میٹنگز بھی لے رہے ہیں علاقاتیں بھی کرتے ہیں چل کر بھی آتے ہیں لیکن عدالت نہیں آتے تو عدالت میں جب ان کو کہا جاتا ہے تو میڈیکل سارٹیفکیٹ پیش کر دیتے ہیں ظاہریں عدالتیں ہیں انہوں نے بھی ساری صورتحال دیکھی ہے وہ بھی سارا کچھ دیکھتے ہیں صبر کا ایک مرالہ ہوتا ہے وہ جب پیمانہ لبریز ہو جائے تو پھر یہی ہوتا ہے اور عدالتوں نے آج بلکل ایک صحیح زیمارکس قیم کرتے ہوئے دیتے ہوئے واضح فیصلہ کیا کہ ان کو مزید استثناء حاضری سے نہیں دیا جا سکتا اسی وجہ سے عدم حاضری کی بریاز کے اوپر ان کی ابوری زبانہ سے وہ مصرد کی گئی ہے اپنا خیار رکھیں بہت شکریہ